قائد مسلم لگنون سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا وفت کے ساتھ سیالکورٹ ٹیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکورٹ پہنچنے پر والیہانہ استقبال کیا گیا تقریب کا آغاز تلافت قرآن پاک سے ہوا مزید احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں قائد مسلم لبنون سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف کا وفت کے ساتھ سیالکورٹ ٹیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکورٹ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا تقریب کا آغاز طلاف کے قرآن پاک سے کیا گیا سابق وزیراعظم خواجہ محمد آصف نے قائد مسلم لبنون میاں محمد نواز شریف کو سیالکورٹ میں خوش آمدید کہا انہوں نے اپنے خطاب میں پارلیمنٹ کے فلور پر کی گئی تقریب کے الفاظ کو دہراتے ہوئے کہا کہ میں نے جب یہ کہا تھا کہ میرا قائد ضرور پاکستان آئے گا اور دوبارہ پاکستان کا وزیراعظم بنے گا وہ میرا گمان نہیں تھا میرا یقین تھا جب بھی میاں محمد نواز شریف سربراہ اقتدار میں آیا ملک میں خوشحالی اور ترقی آئی جس میں سنتکاروں ایکسپورٹرز ایمپورٹرز منیفیکچرز اور کاروبار شخصیات سے خطاب کیا وہ گمان نہیں تھا وہ یقین تھا وہ گمان نہیں تھا وہ شخصی نارہ نہیں تھا وہ میرا یقین تھا وہ میرا امان تھا کہ میرا قائد واپس آئے گا اور بار بار واپس آئے اور تاریخ نے ثابت کیا ہے اللہ نے مجھے کرخرو کیا مجھے کرخرو کیا جو میں نے دعویٰ کیا تھا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سیالکورٹ کے صدر اور چیئرمین اور عہدد اران کے علاوہ سیالکورٹ مسلم لگنون کے سینل رہنماؤں سابق ایمینیز اور سابق ایمپیز اور کار کنان نے قائد مسلم لگنون میاں محمد نواز شریف کا سیالکورٹ میں والہانہ استقبال کیا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ سابق وزیر خزانہ سینٹر اسحاق دار چیف کارڈینیٹر انڈ سینئر نائب صدر مسلم لگنون مریم نواز سابق وزیر اطلاعات و نشریات مریم اور انزیب اور دیگر عہددران بھی شامل تھے قائد مسلم لگنون میاں محمد نواز شریف نے اپنے خطاب میں کہا کہ شہر سیالکورٹ نے مجھے بہت محبت دی اور یہ شہر پاکستان کی ترقی کا محور ہے ہم نے ہمیشہ اپنے دور حکومت میں ملک کے انڈرسٹیل زون کو پرموت کیا ملک میں سرکوں کے جال بچھائے مٹر ویس بنائیں ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لائے صحت اور ہیلتھ کے لیے حسبتال بنائے تعلیم کے لیے سکول اور کالیجز اور یونیورسٹیاں قائم کی بچیوں کو مفت لیپ ٹوپ تقسیم کیے نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے کرزے دیئے تاکہ ہمارے ملک کی بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے اچھا بھلا ہستہ بستہ ملک اجار دیا کیا ضرور تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی اور کیا ضرور تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی جاؤ گھر کروڑوں کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو وزیراعظم کو پانچ بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یار دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں ہماری کیا بجاہ ہے کہ ہم دنیا کے پسترین ممالک میں ہم شامل ہیں آج کوئی بھی آپ گراف اٹھا کے دیکھ لیں کسی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے ترقی کے لحاظ سے خوشحالی کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے اور پھر کرائم ریٹ کے لحاظ سے اور بھی بہت ساری باتوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں ہم فرس میں سب سے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں بیروزگاری کا خاتمہ انصاف مہنگائی پر کابو بیزلی اور گیس کے بلوں میں کمی اور اداروں سے کرپشن کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہوگی یہ شہر سیالکوٹ جس سے مجھے بے پناہ محبت ہے اس شہر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے ترقی کا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک بہترین ترقی آفتہ شہر بن سکتا ہے اپنے پاکستان ملک کو یہ بہت ترقی آفتہ بنا سکتا ہے آخر میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈرسٹی سیالکوٹ کی طرف سے عزازی شیل بھی پیش کی گئی مزید باہب رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگراؤنڈ نیوز